پیارے دوستو ہماری جان کا بھی ہم پر حق ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جان کا مالک اللہ ہے اس نے ہم کو امانت کے طور پر دے رکھی ہے یہ جان اور اس کی حفاظت کا ہم پر حکم دیا گیا ہے ہمارے اختیار میں ہے کہ اس کی صحت اور خوت میں فرق نہ آنے دے اور کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جس سے جان پریشان ہو کیونکہ جب جان پریشان ہوگی تو اس کی خوت و صحت میں فرق آئے گا پھر دین اور دنیا کی کاموں میں بھی فرق پڑ جائے گا اس لئے اپنے اختیار کی باتوں کے کرنے میں احتیاط رکھیں جیسے بہت کھا لینا نقصان دینے والی چیزوں کا برتنا یا میاں بیوی کی صحبت میں زیادتی کا ہو جانا جن کاموں کی طاقت نہ ہو ان میں پڑھنا یا آرام طلب بن جانا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنا چھوڑ دینا نفیلی عبادت میں زیادتی کرنا یا مال کا فضول اڑانا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نفیلی عبادت میں زیادتی نہ کرو کیونکہ تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے زیادہ جاگنے اور عبادت کرنے سے خوت و صحت میں فرق آئے گا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفیلی عبادت نماز روزہ یا کوئی اور وظیفہ ہو اس کو اتنا نہ بڑھائے کہ خوت و صحت میں فرق آ جائے اور ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ اپنی جان کو زلیل اور پریشان کرے یعنی برا کام کر کے زلیل ہونا یا جس کام کی طاقت نہ ہو اس میں پڑھ کر پریشان ہونا اگر کوئی تکلیف کی باغ غیر اختیاری خدا کی طرف سے آ پڑے جیسے کوئی بیماری یا تنگ دستی یا بیروزگاری یا کسی عزیز کا مر جانا وغیرہ تو اس پر صبر کرے بے صبری سے جان پریشان ہوگی اور خوت و صحت میں فرق آئے گا فرنا دین کا کام ہوگا اور نہ دنیا کا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان حلال مال اس لئے کمائے کہ بھیک مانگنے سے بچا رہے اور اس کی کمائی سے اپنے بال بچوں کے حق ادا کرے اور بھوکے پڑوسی کا بھی خیار رکھے تو خیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا اس کا چہرہ چہدوی رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا اس حدیث شریف سے کاروبار محنت مزدوری کرنے کی اور حلال مال کمانے کی اور بیوی بچوں کی خدمت اور پرورش کرنے کی بزرگی معلوم ہوئی اور بیکاری اور آرام تلبی کی جڑھ ہی کٹ گئی